الحمدللہ رب العالمین و لاکبتل المتقین صلاة و سلام علی افدل الانبیاء افدل الانبیاء والمرسلین و علی طیبین طاہرین و اصحابه اجمعین اما باد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرهو فبذلك فليفرهو خیر مما يجمعون قال اللہ تبارک و تعالی فی شعن حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی و سلم تسلیما زوکنا پڑیے صلاة و سلام علی افدل الانبیاء سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابی یا حبیب اللہ پڑیے صلاة و سلام علی افدل الانبیاء و علی آلکہ و اصحابی یا سیدی یا رحمت لیل عالمین اللہ تعالی دی حمد و صلاة و بعد لا محدود رود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شبِ اسراء کے دولہ مالکِ حرد و سراء جنابِ احمدِ مجدبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ دی بارگاہ دے اندر حدیعہ درود و سلام دے نظرانے الفت و عقید و طبار واجب الاحترام برادرانِ سلام اللہ تعالی دا لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ فیرسانو اپنے اور اپنے یار دا ذکر کرن دی سعادت عطا فرمائی میں علماءِ اہلِ سنت دا خادم ہوندی عصیر دینال چند منٹ واسطے حاضر ہویا اس مسجدِ خوبصورت خطیب سرمایہِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ و مولانا زینتِ محفل کاری محمد غلام مرتضی طبسم صاحب صاحب آپ ساڑے سراندِ تاج نے آپ تشریف فرمانے فاضلِ محترم زیندِ محفل زیندِ الکرہ فقر الکرہ کاری محمد غلام مصطفی نقش بندی صاحب آپ نے اللہ دا قرآن پڑھا مزا آگیا ماشاءاللہ آج دی محفل نور مصطفی نات کمیٹی دی ممبران نے سجائی ساڑے بڑے ہی پیار والے بزرگ نے چشتی صاحب فوجی سلامت علی چشتی صاحب جنہ دی وسادت لینال عجبندہ نچیز مسنت حاضرے اور شیخ محمد نبان صاحب بائی محمد شکیل صاحب بائی محمد مظہر صاحب اور بائی محمد عرفان صاحب اور جنہ نبی مالی جانی اس محفل دے اندر تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ تمام دا حصہ اور تمام دیاں کامشانوں اپنی بارگج قبول فرمائے آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کتا جس دے اندر خالی کے کائنات نے اعلان فرمایا فرمایا کل بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل ہو جائے جدو اللہ دا فضل ہو جائے مبو فرما دے جدو اللہ دا فضل ہو جائے اندھی رحمت مل جائے اندھی نعمت مل جائے فرمایا پھر اندھا خوب پرچار کریا کرو چرچہ کریا کرو علماء بیٹھے نے مفسدین اکرام نے فرمایا اس نعمتیں عظمت و مراد میرے کملی والے دی ذات ہیں جنو کملی والا مل جوے تا خوشی منانی چاہی دیے کہ نہیں پھر بول دے نہیں سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہویں اج اس سویں انہوں مدینے والے دی ذیارت اتا فرما ماشاء اللہ تسی بول دے بھی ہو ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ ایک وری فیر فرما دے ہو آؤ قرآن پڑھ دے ہیں تی پھر محمد فرمان پڑھ دے ہیں تاکہ پتہ چلنے کہ اسی ملاد مصطفیٰ دی محفل قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر سجانے تی ملاد منانے لوگ تے بڑا اعتراض کر دنے کہ تسی چندیاں بتیاں لا کے اپنے قرآن و سجا کے محفلہ سجا کے تسی مدنی بائی یار دے ذکر کر دے ہو کتے ظلفہ دے ذکر کر دے ہو کدرے ودوہا دا چہرے والے دا ذکر کر دے ہو کدرے سونی جی سیرت دا ذکر کر دے ہو کتے حضور دے اصحاب حمیدہ دا ذکر کر دے ہو تسی ملادیاں مفلہ سجان دے ہو بھی ایک کتے لکھے آئے آمے قرآن پڑھا نگا جے اللہ دے حکم دے مطابق اللہ نے فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے چونگر ہمیں سجان دے الہ کے دے رہنے بیٹھنے والے ہو ایس جامعہ مزدد گلزارئے محمد دے اندر محفلہ پاک دے اندر بیٹھ کے اج سرکار دیا ذکر سننے والے ہو بڑی خوش قسمتی والی گالے کہ سانوں مدینے والے نے چون کے اپنے گلامہ ویچے تھے بٹھایا ہوئے 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 آؤ قرآن پڑھیے اچھا جاکو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کے انہوں ایسے مہینے میرے آقا علی صلات و سلام دے روزے دیوی زیارت عطا فرما پروردگار عالم نے فرمایا قُل بفضل اللہ و برحمت ہی ف بذالک فلیفرحو ہوا خیر ممہ یجمع فرما اے مبوب فرما دےو جدو اللہ دا فضل ہو جائے او دینے مد مل جائے او دچر جا کریا کرو ایمان داری دینا دسے آجے میں ارجے کرنا ہوا سانو مبوب ملے لے کوئی یار اپنا یار کسے نو نہیں دینا میں تیرے اور میں اپنے مقدرہ تو قربان جاوا اللہ نے اپنا یار سانو عطا فرما چھڑے آئے اج کوئی اپنا یار کسے نو نہیں دینا مگر اللہ نے اپنا یار بھی سانو عطا فرما چھڑے آئے اسے واسطے شاعر نے بول گیا کھیا کہ فضل رہ بل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ نور مصطفیٰ کمیٹی والیانو عشق پریت نے اور محبت رسول نے اور محبت والی آقا نے چنیا آج وہ ایک خود جشن پہ منہ دے لیں تینو اور میں نو بلا کے ایک کی دسنا چاہ رہے نہیں کہ فضل رہ بل اولا اور کیا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا حضرت علی مصطفیٰ حضرت علی مصطفیٰ فرما دیا نے کہ جیڑ دو میری کچھی جی کلی دی اندر حضور جلوہ گر ہو گئے نہیں فرما دیا قدی دیوہ بلندی لوڑ نہیں پئی فرما دیا جیڑ دو مدینے والا آ گیا کچھ محلے دا اور آڑ کے اور تا میں نو کیل گیا نہیں حلی مصطفیٰ پہلے تے چراغ نیسی بلدہ ان چراغ بلدہ رہتا ہے تے رات ساری بلدہ رہتا ہے تے آپ محبت نہ مسکرا کے فرما دیا نے نہیں میرے مقدراتیں میں آپ بھی ناز کر دیا آج چراغ بلندی لوڑ نہیں نور والا محمد آ گیا ہے نور والا میرا دل کر دا میں تنپیر بہود دروازے تلائے چلا ہوں چکو اس بات نہ کئی بندے سوچ کے آن دے نے کہ مولوی جنہ میں تیل اللہ علاوے ایسے سبحان اللہ نہیں کہنا تے جیڑے تے صلاہ کر کے آئے ہونا بولو جیڑے بغیر صلاہ تو آئے اچھا کو سبحان اللہ ایمین پیرے باؤں نے فرمایا ایتن میرا آج سرکار دا جگر سنن آئے ہیں نا آج تے لوگ اپنی جانا بھی نبی دینا تو قربان کر دیں دے کیوں نہ کرن کیونکہ اللہ تعالی نے یار احمدہ سنو عطا فرمایا ہے کہ جنہیں ویکھے آئے اوہی قربان ہو جاندہ ہیں جنہیں نہیں ویکھے آئے اوہی قربان ہو جاندہ ہیں میرے پیرے باؤں نے فرمایا ہے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رہ جاں ہوں اتنا ڈٹھے آ سبر نہ آوے اور کی دائی ول پہ جاں ہوں لوں لوں دے موڈ لکھے لکھے چشمہ ہی کے کھولا دے ہی کے کہ جاں ہوں مرشد دا اوہی دیدار ہے کامل باغو میں نو لکھے کروڑا ہاں جاں اچھا کہو سبحان اللہ میں تھاکت نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ خون مسکر آ کے فرما دے سبحان اللہ شکیل بھائی تسی بھی فرما دے سبحان اللہ آو چھوٹا جواکیا تنو میں اپنے مبوب تا سنا کے اجازت چاوانگا میرے کملی والدی حج ویلادت نہیں ہوئی تے حضرت اما آمینا رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرما دیا نہیں کہ جد و سونا میرے شکم چاہ گیا فرما دیا میرے جس میں اتہرچوں خوشبوان دے وہ لے آنا پہ فرما دیا نے کسطوری امبر نال واد کے میرے بدن دے ویچوں مہکا آنا پیا اب فرما دیا نے کہ میں کسے کم اگر بزار ویچے نکل دیا تے جڑا پتھر میرے پیرا دے تھلے آ جاندہ ہے یا ہوئی موم ہو جاندہ ہے ایک دے نظر دے مامینا فرما دیا نے پتھر میرے پیرا میں چھاندہ کے موم ہو گیا تے فرما دیا میں حیران ہو کے ویکھیا تُو کیوں موم ہو گیا پتھر بھی چوہ آواز آئی السلام سیدی یا رسول اللہ او پتھر نبی نے درود دے سلام پڑیا تے پتھر بھی چوہ آواز آئی آمینہ اے تیرے قدمہ دا کمال نہیں جیڑا تیرے شکمج محمد آگے آئے سارا کمال اس محمد دا اے برادرانی سلام حضرت امہ آمینہ فرما دیا نے کہ ولادت تو پہلے میں جس گلی دے ویچوں گزر جان دیا تے جانور بھی پھٹ کے رستہ بڑھا دیتے خوشی سلامت علی چشتی ساتھ آپ فرما دیا نے ایک دے آرے میں مکہ دے بزار ویچوں گزر دی پہیا تے اچانک میں ویکھیا کہ جانورہ نے پھٹ کے رستہ بڑھا دیتا ایک دجے والوے کے اندینا وے کے کہنے لگے کیوں تکے دے رہے ہو تے جیڑے جانور تکے پہ دے دے ہو بول کے کہنے دے ہٹ جاؤ اوہ وے کھو محمد ایمہ بیان دی حضرت امہ آمینہ فرما دیا نے فرما دیا نے جس رات نور مصطفیٰ دی میں امینہ بڑی ایمانت والی بڑی اوسرا تو لے کے پورے نو مہینے میں نو نبی آڑ کے مبارکہ دے دے رہے جیڑی رات بھی لاد دیا گئی اللہ نے فرمایا دربانے جہنم اج جہنم نو تھنڈیا کر دے اج جنت نو سجا دے یا اللہ کی گلے اج جنت نو کیوں سجایا جا رہے آئے اج سی لوگ میں فیلہ سجا لے گے تے لوگ تراز کر دے نے اللہ فرمایا دربانے جہنم اج جہنم نو تھنڈیا کر دے اج جنت نو سجا دے اج جہنم نو تھنڈیا کر دے اج جنت نو سجا دے ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارہ خود کرے گی نظارہ خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے اگل اللہ سنکے اپنے پلے بانے لے آجے کہ جس مادی شان دا اے عالم ہے ما فرما دیا نے کہ ہر نبی منو آن کے مبارکہ دے دے آدم تا عیسیٰ میں نو مبارکہ دے دے میں ایک تیارے سوچی پہ گئی کہ میں نو مبارکہ کیوں دے دے فرما دیا نے ایک رات ایسی یہی کہ میں اس رات کر کر لی سا بے میں ولادہ سنان لگا تھا نوچھا کہ وہ سبحان اللہ بھئی توجہ ہے لنگردہ انتظامتے ہیں توسی تے فرما دے سبحان اللہ انشاءاللہ بڑے بڑے سونے میرے ملک پاکستان دے عظیم نادخان تشریف فرمانے اور انشاءاللہ والعزیز خطاب حضرت علامہ و مولانہ کاری پروفیسر محمد عطاو رحمان چشتی صاحب آپ فرمان گے کچھ میرے کو بھی گلہ سونے لو چھا کہ وہ سبحان اللہ ڈٹ کے کہ وہ سبحان اللہ میں کئی وری کہنا ہوں نہ جرہ سبحان اللہ کہنا کسے عام بندے دی گالے نہیں اے ان دی گالے جنہوں حضور چونے لینے دے کیونکہ حضور دا نہ آوے تو سبحان اللہ آپ پہ ہی موچوں نکل یہاں دی گئے کیونکہ میرے آقادن نا یا اللہ نے ایسا راکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکھ دینے کہ ان نام محمد ستارہ بن کے چمکیا ایسا چمکیا کہ حضرت امہ آمینہ فرمان دیا نے کہ جدو ولادت داویلہ قریب آ گیا نا فرمان دیا نے ایک رات میں کرکلی سان اس رات حضور دے ابا جان حضور دے نادہ جان اپنے پترہ نو لے کے کعبے دی دیوار پہ بنا رہے کعبے دی دیوار بنا رہے انتہ فرمان دیا نے رات جاوے تے دین آوے تے منو پتر دی بھی ولادت نظر آوے تے میں عرض کیتا یا اللہ کسے عام پتر دی بھی ولادت ہوئے نا تے کوئی نہ کوئی دائی آ جانتی ہے میں تے تیرے نبی دی ماں پڑن والی یہاں آپ فرمان دیا نے اچانک میں آسمان نو لے دیان کیتا تے کو جو سفید کلر دے پرندے میرے کاردہ تواف کر دینے تے نالے پیرے ماں دی بولی چکان دینے چڑھے جاننا تے تُو کر رشنائی کہ گلیاں دیں تے تے اوگلیاں دیں بچے پھرن نہ مانے لالا دیں بل جارے ہوں شل مصافر کوئی نہ تھی وے کخ جناتوں بارے ہوں تاڑی مارے اُڈار نہ باہو اسا آپے اُڈنہارے ہوں افرما دیانے دین جاوے رات جاوے دین آوے پتر دی بھی لادت نظر آوے ایتھے علامہ جلال الدین سے یو تیرہ مدلہ لے آن بڑی سوڑی گال لکھ دینے افرما دینے کہ اچانک آمینہ نے احاد چکے دعا کی تھی آلہ جیسے نبی دیاں مت دیں میں نے لوگ مبارکہ دینے نے فرشتے جناب میرے کردہ تواف کردینے دن نبی دی مبارکہ دینے نے اسے نبی دا صدقہ آج رحم کردے آج فضل کردے آواز آئی میں نے اپنا یار فضل والا ہی پہ جڑ لگا آج کیونکہ فضل ہو گیا میں نے قدوالیاں کئی مفسرانے تین عورتہ نظی کر لکھیا یہ فرما دینے کہ چار عورتہ اب فرما دینے چار عورتہ اچھے لمبے قدوالیاں عربی اب فرما دینے میرے کمرے چے داخل ہو گیا میں پوچھا نہیں تسی کونو بے توجہ ہے بھئی فرما دینے میں پوچھا تسی کونو ساریاں کہن لگیا اونج دے آسی جگدیاں مایاں پریا جیسا جگدیاں مایاں نہیں محمدیاں دایاں بڑھ کے آیاں آج محمدیاں دایاں بڑھ کے آیاں میاں سا فرما دینے نور نبی دا اے او سے ویلے دا آدم اجینا ہویا اول آخرے اول آخرے دووے پاسے اے آبے مل اکھلو یا سنیوں تینوں اور میں نو مبارک قادی مبارک آپ فرما دینے کہ خارجہ من نور او دائیاں میرے کمرے چے داخل ہو گیا تے سوڑا جا نور دا ٹکڑا میری چولی بیچا گیا فرما دینے میں ویکھیا کہ اس نور دے چمک دے ہوئے پاک نور دے اندر فرما دیا نے میرا کمرہ روشن ہو کے میں نو اے وے لگا کہ آج میں اس سونے جے محمد نو ویکھ دی پئییاں میں نو پہلے پتا سی کہ جندیاں بشار تھا خود اللہ دے نبی آن کے دے دے رہیں آن والا کو یا منیں اے اللہ دا خاص نبی ہے اب فرما دیا نے کہ محمد میری چولی بیچا گیا مسلمانوں پیر دا دیارہ بارہ ربی الاول شریف دی سبانو اللہ کریم دا پیارا یار دنیا تے تشریف لے کے آگے اج اونا دی ولاد دا صدقہ آسان میں فیل پاک دا انقاد کیتا واکرو اللہ تعالی احتزامیہ دا نور مصطفی ناد کمیٹی دا اس پاک بزم نو سجانا اپنی بارگچ قبول فرمائے درت رسول میں رونا نصیب ہو جائے وقت آخر میں مدینہ قریب ہو جائے وآخر داویان الحمدللہ